نمشہ دوستو محمد قدمان سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چیل میں دوستو بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی سادنا کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ کچھ حاصل کر سکے تو وہ کس کی ارادنا کریں تو اپنے آپ میں بہت یہ important question آتا ہے دوستو جو سب سے safest way ہے جس سے آپ چیزیں حاصل کر سکتے ہو اپنی جیون میں شکتیوں کا کمال دیکھ سکتے ہو کرپا دیکھ سکتے ہو تو آپ کو شیو جی جی کی ارادنا کرنے چاہیے اس میں سب سے سندر منتر ہے اوم نمش شیوائے اس کا آپ جتنا زیادہ meditation کرتے وقت اس کو بولیں گے نا آپ کو benefit ہوں گے آپ کو اتنے benefit ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو سپنے میں شیو جی جی رکھائی دیں گے آپ کی intuition بڑھے گی یہاں تک کہ اس کے بعد اگر آپ کو اس آدنا بھی کرو گے تو وہ بھی سفل ہو جائے گی شیو جی جی کی ارادنا بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ فل دینے والی ہے آپ کے جیون کے کوئی بھی اچھائیں بھی ہیں نا اگر وہ ادھوری ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی آپ کو صرف اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے یہ لگاتار اس کا جب کرنا ہے دن رات کرنا ہے سوتے وے بھی بولنا ہے اور آپ اگر روز آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دھیان لگا لیں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اور اوم نمش شیوائے کا جاب کریں آپ کو بہت changes ملیں گے اپنی life میں intuition power بڑھے گی اس ٹائم آپ کو اپنی سانسوں پر concentrate کرنا ہے کہ آپ جو سانسے لے رہے ہیں آپ اس کی rhythm سانسوں کی لینا اور چھوڑنا اس کو محسوس کر سکیں دیرے دیرے اپنے شریر کے جو دھڑکن ہے اس کو محسوس کر سکیں اور اوم نمش شیوائے کا جاب کریں کوشش کیجئے اپنے room کو کھالی رکھئے اس میں electronic items نہ ہوں جو آپ کو disturb کریں کوئی بھی لوگوں کا آواز وغیرہ نہ آ رہا ہو ایک دم ایک آندھ میں اگر آپ یہ کریں گے آپ کو benefit ملے گا گھر میں ہی کیجئے بھار ستھانوں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں avoid کریجئے کیونکہ بھار negativity ہو سکتی ہے ہر طریقے کی spirits ہو سکتی ہیں تو کوشش کیجئے اپنے گھر میں ہی آپ جاب کیجئے ہاں آپ کسی مندر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں پر وہاں پہ بھی بھاری مندروں میں ہر وقت کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس سے distractions ہوں گی اور آپ جب کا وہ فل نہیں لے پاؤ گے ایک آندھ میں کیا وہ جو جاب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فلدائی ہوتا ہے چاہے آپ صبح اٹھ کے جاب کر لیجئے تب جب سو رہے ہیں چار پانچ بجے آپ اٹھ کے روز جاب کر لیجئے اوم نمش شیوائی کا ہی آپ کو جاب کرنا ہے اور پوری اپنی concentration آنکھوں کے بیچ میں رکھنی ہے دونوں آنکھوں کے بیچ میں آپ کو اپنی concentration یہاں پہ رکھنی ہے اوم نمش شیوائی کا جاب کرنا ہے اپنی breathing پہ concentrate کرنا ہے کہ آپ کی سانس راب سے آپ لے رہے ہو چھوڑ رہے ہو اور آپ کے mind میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی thought نہیں ہونی چاہیے ریگولرلی کچھ ٹائم تک ایسا کرو دیرے دیرے سپنے بھی وچھت رہیں گے آپ کو کیا ہونے والا ہے پتہ لگنے لگے گا بہت سی چیزیں آپ کی جیون میں بدلنے لگیں گے یہ کہہ لیجے کہ بھولے بابا آپ کی مدد خود کرنے شروع کرنے گے آپ کو اس سے حنمان جی کی بھی کرپہ ملے گی ماہ کالی کی بھی کرپہ ملے گی ہر طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں بہتری ہو رہی ہے راون بہت بڑا شیو بھکت تھا گندھاری بہت بڑی شیو بھکت نہیں تھی آپ پرانوں میں اٹھا کے دیکھ لیجے ویدوں میں اٹھا کے دیکھ لیجے جس نے بھی شیو کی ارادنا کی ہے انہوں نے وہ پا لیا جو کوئی دیوی دیوتا بھی سوچ نہیں سکتے تو شیو جی جی کی ارادنا آپ کیجئے جتنی زیادہ کر سکتے ہیں جل بھی چڑھائیے اگر آپ سے کے لئے سمبھو ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صرف ماتر جاپ سے ہی آپ بہت سی چیزیں پرابت کر لیں گے اور اس دوران اپنے جیون میں میٹ ماس کو تیاغ دیجے ہنڈے مچھلی کو تیاغ دیجے کوشش کیجے زیادہ زیادہ لوگوں کو سردی کے ٹائم میں کمبل کا دان کیجے گرم چیزوں کا دان کیجے پہننے وڑنے والی آپ جب ریگولرلی ون منتھ اس جاپ کو کر کے آپ شیو جی جی کے مندر کے بہار ہی بھندارہ کیجے کوشش کیجے بھندارے میں آپ کچھ بھی ایسی چیز بڑیا لوگ کو کھلائیے جیسے کھیر ہو گئی یا حلوہ ہو گیا مطلب کچھ بھی بڑیا بھندارہ جو بھی آپ کی پاکٹ الاو کریں بھندارہ بھولینات بابا کو بھوگ لگوا کے اگر آپ کرتے ہو بہت فائدہ ہوگا سوموار کی سوموار آپ یہ سسٹم بناو ون منتھ آپ کا پورا ہو گیا جاپ کا اور آپ نے ون منتھ بعد منڈے کو کھیر کا بھندارہ کر دیا شیو مندل میں پھر ون منتھ کیا پھر بھندارہ کر دیا امہ وسیہ پہ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ آپ کی جاپ کی سنکھیاں زیادہ رہیں اوم نمش شیو آئے بہت چھوٹا منتر ہے اور بہت پاورفل ہے تو اس میں جاپ کی سنکھیاں بڑھائی جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایک سوارٹ بار ہی کرنا ہے ایک مالہ ہی کرنی ہے آپ دس مالہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو پر حبڑ تو ہمیں نہیں کرنی کہ جلدی باجی میں سنکھیاں بڑھانے کے چکر میں آپ کی کنسنٹریشن ہٹ رہی ہے کنسنٹریشن پوری ہونی چاہیے پورا فوکس آپ کا دونوں آنکھوں کے بیچ میں فور ہیڈ پہ ہونا چاہیے آپ کو اپنی ساس محسوس ہونی چاہیے اور دھیرے دھیرے آپ کو جاپ کرنا ہے جیسے کی فر ایکزامبل میں ایک کر کے بتاتا ہوں آپ نے آنکھیں اپنی بند کری پورا کنسنٹریشن آپ نے اپنا دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیا اوم ناما شیوائے اوم ناما شیوائے تو یہاں میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنا پورا فوکس دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہاں بھی لگا رہا ہوں جس سے یہاں ٹنگلنگ سینسیشن پیدا ہو رہی ہے کیونکہ میں ریگولرلی بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتا ہوں تو اس لئے میرے لئے یہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کرو گے دھیرے دھیرے ڈولپ ہو جائے گا کہ آپ کو یہاں پریشر محسوس ہوگا یا دباؤ محسوس ہوگا اور ابھی جب میں نے دو بارے یہ سور نکالا اومنہ ناما شیوائے کا تو میں نے اپنی ساس پہ بھی کنسنٹریٹ کیا اور میں نے محسوس کیا بریدنگ کو تو وہی آپ کو کرنا ہے تو سنکھیا پہ ہی خالی نربان مت رہی کہ ہمیں زیادہ زیادہ جاب کرنا ہے انوشہ 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 وہ نہیں اس سے آپ پوری طرح اٹیچ نہیں ہو پا رہے ہو آپ کو من سیتن سے آتما سے اٹیچ ہونا ہے تو اس کے لئے آپ چاہے آپ ایک مالہ کرو چاہے اکیس بار بھی کرو روز پر اس طریقے سے دھیری دھیرے آپ کو کرنا ہے بول کے آپ نہیں کر سکتے تو منہ ہی منہ آپ کریے بول کے کرنے سے تھوڑا سا آپ کی میڈیٹیشن میں اور پاور آئے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کی جیوہ کا بھی استعمال ہو جائے گا سوروانی کا بھی استعمال ہو جائے گا اسی لئے میں نے کہا ایک آنٹھ میں کوئی کمرے میں بیٹھ کے کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ملیں گے اور اوم نمش شیوائی کا جاب کریے گھر میں بیل پتر کا پودھا لگائیے ریگولرلی اس کو جل دیجئے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو آپ ہر سوموار کو کھیر کا دان کیجئے آپ کو بینیفٹ ملے گا ہی ملے گا آپ کی اچھا پورتی ہوگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ بھی نئی سادھنا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دیوی دیوتا کی تو وہ بھی سفل ہونے لگے گی پر کچھ مہینے لگاتار آپ بولینات جی کی شیو بابا کی ارادنہ اس طریقی سے کیجئے تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن کا بھی سوال تھا انہیں جواب مل گیا ہوگا اگر آپ کے گھر میں نیگٹیوٹی ہے یا واستو دوش ہے تو آپ ہماری دھونی مانگانا مت بھولیے سوپر سپیشل ایکسٹرا گھر میں جلائیے پروٹیکشن کے لیے ہمارے ہاں سے لوکٹ مانگو آکے پہنیے تاکہ آپ کا بچاہ ہو اور اگر آپ پہ بلیک مینجک بھی کٹ جائے گا آپ وٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 8130331007 پہ ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہون سنگلہ ویڈیو کیسی لگی ضرور پلیز کمیٹس میں بتائیے اور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے نئی ویڈیوز کے بارے میں